نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی دو ہزار دو کے دنگوں میں جب نریندر مودی مکہ منتری تھے گجرات کے اگر وہ صحیح سمیں پر صحیح قدم اٹھاتے تو کیا مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو سکتی تھی کیا گجرات دنگوں پر قابو پایا جا سکتا تھا ایک نئی کتاب آئی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہاں اگر صحیح سمیں پر فوج کی بھرتی فوج کو وہاں پر زمین پر لگا دیا جاتا فوج کو وہاں پر رکھا جاتا اگر صحیح سمیں پر تو واقعی کم لوگ جو ہیں وہ کم تعداد میں لوگ مارے جاتے ہم بات کر رہے ہیں لیفٹنن جنرل زمیر الدین شاہ جو کہ اس سمیں جبکہ گجرات میں دنگے ہو رہے تھے آرمی کی جو پوری ٹیم تھی اس کے کمان جو تھی اس کو سمحالے ہوئے تھے لیفٹنن جنرل زمیر الدین شاہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ اٹھائیس فروری سے لے کر اور ایک مارچ کی جو رات تھی اس دوران وہ دو بجے رات کو پوری آرمی کی اپنے تین ہزار سو رکشہ بلوں کے ساتھ وہ وہاں پر موجود تھے گجرات میں یعنی شہر سے دور موجود تھے وہ وہاں پر اس وقت وہ ملنے گئے رات کو دو بجے مکہ منتری سے جہاں پر اس وقت کے رکشہ منتری جارج فرنینڈیس بھی موجود تھے اور اس وقت جو ہے نریندر مودی نے پورے ایک دن بھر جو ہے پورے ایک دن اس کو ٹالا کے آرمی جو ہے وہ آہ شہر میں نہ جائے یعنی کی جو ٹرانسپورٹ تھا جو گاڑیاں تھیں جو آرمی کو آہ اے فیلڈ سے لے کر اور وہاں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھی وہ نہیں دی گئی اور اس وجہ سے دو آہ مارچ کو جو ہے وہ فوج وہاں پر فوج نے اپنا کام کرنا شروع کیا لیفٹنن جنرل زمیر الدین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے دس سرکاری مسلمان نام کی یہ کتاب لکھی ہے ہم ان سے اس پورے واقعے کے بارے میں گجرات دنگوں کے دوران کیا ہوا اور ان کی کتاب کے بارے میں بات چیت کریں گے جنرل شاہ بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں وہ رات جس کے بارے میں لگتار بات ہو رہی ہے جب سے آپ نے یہ بیان دیا ہے اٹھائیس فروری سے ایک مارچ کے بیچ کی جو رات تھی دو بجے ایسا کیا ہوا تھا ہمیں بتائیے دیکھیں میری جو میرا جو ڈیویجن تھا سٹرائک کور کا ڈیویجن تھا اور ہم لوگ ڈیپلائیڈ تھے جیسر میر کے کے علاقے میں اٹھائیس کو میں ایک سائز مل گیا تو وہ واپس آیا تقریباً ساڑھی چھے بجے اچھے بجے تو چیف آف آمی سلاف جنرل بہد منابن کا ٹیلی فون آیا میرے پاس تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ چیف نے ڈیریکٹلی کیوں کال کیا ہے کوئی بہت ضروری چیز ہوگی اور انہوں نے مجھے بس یہ کہا کہ میکسیم ٹروپس کو لے جاؤ اور جو دنگے ہیں احمد آباد ان کو ختم کرو تو میں نے کہا صاحب وہ تو دو دن لگیں ہیں ہمیں احمد آباد پہنچنے میں انہوں نے کہا فکر نہیں کرو اے فوز جو ہے ہوای جاز کا بندوبست کر رہی ہے تو میکسیم ٹروپس جو ہیں ان کو جوتپور اے فیل لے جاؤ تو میں نے اپنے ڈیپٹی کو حکم دیا کہ تکیار کریں دو بریگیڈ اس پر لکھت بھی آ گیا کہ دو بریگیڈ ڈیویشن ہیڈکورٹر دو بریگیڈ کو موو کرنا ہے احمد آباد میں احمد آباد اے فیل پہنچا تقریباً دس بجے رات کے اٹھائیس فیبری کی رات کو اور ہوای جاز آ رہے تھے اے فوز کے ہمارے ٹروپس تین گھنٹے لگایا سات بجے سے دس بجے تک جو ہے دو بریگیڈز یعنی چھے بٹلنز وہاں پہنچ گئیں یعنی اٹھارہ کمپنی جھوٹپور اے فیل پہ پہنچ گئیں اور اے لیفٹ شروعی چالیس فلائٹس میں ہمیں احمد آباد ڈرپ کیا جب ہم احمد آباد کے اوپر رہے تھے تو میں نے دیکھا پورا شہر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے جگل جگو پہ آگ لگی ہوئی ہے جو احمد آباد اے فیل ہے بلکل خاموش ڈاک ہوئی تھی ہم لوگ لینڈ کے اور ہمیں بتلا گیا تھا کہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں گاڑییں ملیں گی مجیسٹریٹس ملیں گے پولیس گیڈز ملیں گے اور سیل فونز کیونکہ جو فوج کے ٹیلی فونز ہیں وہ ڈریکٹ لین او سائٹ ہیں اور بیلڈنگز ہائی رائز بیلڈنگز میں کامیاب نہیں ہوتے وہاں ایک بریگیڈے صاحب جو کہ میرے کاؤسمنٹ ہیں بریگیڈے میرا وہ ملے اور میں نے پوچھا کہ کہاں گاڑی ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو سٹیٹ گورنمنٹ آپ کو دے گی میں اس کے بارے میں نہیں معلوم تو میں نے کہا چیف سیکرٹری کہاں ہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا چیف سیکرٹری جو ہے باہر گئے ہوئے باہر ملک میں تو کوئی کوئی اور اوپشیٹ کر رہا تھا میں نے اس کا نمبر دیجئے میں نے کوشش کی ان کو کانٹیک کرنے کی نہیں ملے کوئی کوئی آئی ایس آفصر تھی تو میں نے یہ تیہ کیا کہ ہاں میں اپنی گاڑی زور لے گیا تھا اپنے ساتھ میرا کمیونکیشن میرا ای ڈی سی اور میری گاڑی پہلی فلائٹ میں ہم لوگ وہاں احمد آباد پہنچے پھر میں گیا میں نے گائیڈ مانگا گائیڈ کے ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کی کوٹھی پہ گاندینگر میں پہنچا تقریباً دو بجے صبح کے یہ ہے پہلی مارچ کو وہاں جوج فننڈر صاحب ملے بہت خوش ہوئے کہ فوج آ گئی ہے میں نے کہا صاحب آ تو گئی ہے مگر ہمیں گاڑییں دیجئے ہمیں میپس دیجئے میجیٹریٹس پولیس گائیڈز تو کم مل جائیں گی تو پھر ہم نے میرے پاس ایک ایک میپ تھا جو کہ میلٹری میپ تو نہیں تھا جو ٹورسٹ استعمال کرتے ہیں اس میپ پہ ہم نے پلوٹ کیا کہ ٹربل سپورٹس کہاں کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد میں آ گیا اے فیل واپس ٹروپس آئے سب اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کب آئیں گی گاڑییں اگلی صبح تقریباً دس یا گیارہ بجے جوج فننڈر صاحب آئے اے فیل پہ اکیلے اور میں نے بتلایا کہ ابھی تک کچھ بندوست نہیں ہوا ہے تو انہوں نے سب کو اکھٹا کیا اور ایڈریس کیا سب ٹروپس کو اور بتلایا کہ نہیز ضروری ہے کہ دنگوں کو ایک دم بند کیا جائے یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ شام ساتھ دس بجے سے لے کر صبح کے دس بجے تک بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا گاڑی نہیں آئی ہمارا تو ڈیبینٹ کرتا تھا گاڑی ہم پیدل تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ شہر کتنا دور تھا شہر سے اے فیل کافی دور ہیں مگر بغیر گائیڈز کے بغیر کمیونکیشن کے بغیر نقشوں کے کہاں گزے اور ایک پروٹوکال بھی ہوتا ہے نہیں کہاں جاتے ہم اگر جنگل میں ہوتے تو ہم جنگل بیشنگ کر سکتے تھے مگر اس میں ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے جب میں جس رات کو میں جب میں چیف منسٹر صاحب کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ دنگے دنگی جو ہیں منورٹی ایریا پوکٹس میں گھیر رکھا ہے پولیس جو ہے کھڑکی کے اندر فائر کر رہی ہے تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم دنگو دنگو کو دنگائیوں کو قابو کر رہے ہیں میں نے پھر فائر ادھر کری آپ اندر کیوں مار رہے ہیں گولی تو پھر ان کو کافی شرم ہوا اس سے تو میں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے بلکل کاروائے نہیں کر رہی تو یعنی آپ پہلے یہ پوائنٹیں خاص بتا رہے ہیں جو بہت ہی نازک کروشیل کچھ گھنٹے تھے جس میں بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی 28 فروری کی رات سے شروع ہو کر پوری رات گزری اور آپ نے دن میں پھر کام شروع کیا فوج نے اپنا اگلے دن نہیں دوسری تاریخ کو گاڑییں آئیں اور پھر ہم شہر میں گئے یعنی پہلی پوری تاریخ کا پورا دن چلا گیا اور 28 کا پورا رات چلا گیا تو یعنی 28 کی پوری رات اور ایک مارچ کا پورا دن جو ہے وہ گیا اب دو تاریخ کو جو ہے تب فیلڈ میں پہنچے جہاں آپ نے قابو کرنے کی تو ابھی مجھے سائی ٹی رپورٹ کسی نے پڑھ کے سنائی اس میں یہ کہا کہ پہلی تاریخ کو ہم لوگ ڈیپلائی ہوئے میں نے کہا بلکل جھوٹا غلط ہے یہ غلط ہم لوگ جو ہے ڈیپلائی ہوئے ہیں احمد آباد میں اور باقی گجرات میں چھے بٹیلنز آگئے تھیں تین میں نے احمد نگر کے لیے احمد آباد کے لیے رکھی ایک میں سوراشترہ میں بھیجی ایک ساؤت گجرات اور ایک پنچ محل کے علاقے میں اور درشو کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ لیفٹنن جنرل زمیر الدین شاہ اس وقت سینہ کی طرف سے اگوائی کر رہے تھے لیڈ کر رہے تھے اس پورے جو شانتی مارش تھا یا کہا جائے شانتی کی جو پرکریا شروع ہوئی تھی مکہ منتری نے بلائی تھی سینہ مکہ منتری کے بلاوے پر ہی سینہ وہاں جا سکتی ہے اور اس کے پاتھ یہ بتائیے جنرل شاہ جو آپ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ بہت بڑے سوال اٹھے ہیں پولیس کے کام پر کہ دراصل پولیس بھی جو ہے وہ کافی حد تک کچھ پولیس والے دنگائیوں میں شامل ہو گئے تھے اور وہاں سنکھیکوں کے خلاف دنگوں میں شامل ہو رہے تھے ان کے خلاف انسا کر رہے تھے اور پولیس نے وہ کام نہیں کیا جو پولیس کا اپنا کام ہے آپ نے کیا دیکھا وہاں پر جب آپ لیڈ کر رہے تھے ایک تو ہوم گارڈ ملے ہوئے تھے ہوم گارڈ کے کمانار میرے گلدے جتنی بتائلنز تھے ان کے کمانار جو ہے رائٹ ونگ اوگنیزیشن کے میمبر تھے تو ہوم گارڈ اور دنگوں کے ساتھ تھے پولیس جو تھی انہوں نے کوئی کاروائی رائٹرز کے خلاف نہیں کی جب کبھی رائٹ ونگ موب آتی تھی تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں اور جانا ہے اور فوج کے اوپر سوڑ دیتے تھے یعنی انہوں نے کبھی رائٹرز کا سامنا نہیں کیا جو چند منورٹی کمیونٹی کے پولیس والے تھے ان کے گھر بھی جلا دیئے پولیس لائنز میں تو بالکل پروکیل اور ون سائیڈ پولیس کی کاروائی تھی مگر یہ گجرات لیکن آپ نے اپنے کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ دراصل فوج تک کے جو آدیش تھے جو آمی کے آرڈرز تھے ان تک کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو وہاں لوکل پولیس والے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہم ان سے کہتے تھے کہ یہاں یہاں کفیو لگائی ہے کفیو کیا کرتے تھے خالی مینورٹی علاقے میں تو مجورٹی مجورٹی ایریا میں بھی کفیو تھا مگر انفوس نہیں کرتے تھے مینورٹی ایریاز میں ان کو بلکل بند کر رکھا تھا اور مجورٹی موپ پورے سراؤنڈ اس کو گھیر لیتے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں بھی کفیو لگائی ہے مگر نہیں انہوں نے انفوس نہیں کیا بلکل کہنے کے باوجود آپ کے میں بہت کہاں ان سے ہمارا لائزون آفسر تھا ڈی جی پولیس تھے ان کے اور میں ملتا رہتا تھا جو کمیشنر تھے وہاں کے تو جارج فنینڈس نے میرے سے پوچھا بھئی جب آئے پہلی داری کو تو میں نے کہا صاحب آپ ایسے کیجئے کہ پولیس چیف کو ایک دم بدلی کر دیجئے باہر سے منگائیے کسی کو پولیس والے پولیس کمیشنر کو یا پولیس ڈی جی کو اس کو لگائیے انہوں نے کہاں بلکل ان کے الفاظ یہ تھے مگر کوئی بدلی نہیں ہوئی وہی پولیس آرگنائزیشن رہی تو اس میں غلطی آپ اس وقت جو جارج فنینڈس رکشا منتری تھے ان کی زیادہ غلطی مانتے ہیں یا اب کے پردھان منتری ناریندر موڈی جو اس وقت مکھے منتری تھے جن کے اوپر ہمیشہ یہ آروپ لگتے رہے کہ انہوں نے اپنا راج دھرم اپنے مکھے منتری ہونے کا دھرم نہیں نبھایا اور ایک فیلڈ ایڈمیسٹریٹر وہ رہے کس کی غلطی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے دیکھیں میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بلکل نہیں دوں گا میں یہ بس یہ ہی جانتا ہوں کہ ایڈمیسٹریٹیف فیلیا تھا ایڈمیسٹریٹیف فیلیا تھا کیونکہ چیف سیکرٹری نہیں تھا جو ایڈنگ چیف سیکرٹری وہ بلکل کاروائی نہیں کرنا چاہتی تھی اور پولیس جو ہے بلکل نون کمیٹل بلکل ون سائیڈڈ کاروائی انہوں نے کی اور اسی کی وجہ سے دنگے پھیلے زمیدن شاہ سب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کی کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ بہت ہی دلچسپ ٹائٹل ہے کتاب کا دس سرکاری مسلمان زمیدن شاہ جنہوں نے چالیس سال جو ہیں وہ دیش کی سیوہ میں ایک فوجی کی حیثیت سے گزار دیا ہیں اور دیپیٹی چیف آف سٹاف آمی سٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے دوہزار آٹھ میں اس کے بعد علی کر مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے اور بھی کئی پدوں پر رہے بہت مجھے کیوروسٹی ہو رہی ہے کہ آپ نے نام سرکاری مسلمان کیوں رکھا کیونہ زیادہ تر کسی کو جب برا کہنا ہوتا ہے کسی بڑے مسلمان عدھیکاری کو اس کو جب کہا جاتا ہے گورنمنٹ سٹوج کے طور پر کہ بھئی آپ پٹھوں ہیں سرکار کے تب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سرکاری مسلمان ہیں آپ نے کتاب کا نام ہی سرکاری مسلمان دھتیا دیکھیں میرے والد جو تھے وہ نئی تعل میں پوسٹر تھے تو ان کو اٹھا کے اجمیر بھیج دیا گیا کہ بھئی آپ سمع لیے درگا شریف خواجہ کی درگا تو وہاں کے جو خدام تھے بہت بائس بہت تو ناراض تھے میرے والد کے خلاف کہ بھئی یہ تو گورنمنٹ ایجنڈا پوش کر رہے ہیں تو ان کا اس بچپن میں پٹو ہیں جب میں سیکنڈ لیفننٹ تھا تو مجھے کچھ گھر سوار ملے ایک ہوتیل میں مسوری میں تو میں نے پتا کیا تو کہا کہ یہ علی کر مسلم یونیورسٹی کی رائڈنگ ٹیم آئی ہوئی ہے انڈین ملیٹری کی اکیڈمی میں پارٹسپیٹ کرنے کی تو میں نے کہا اچھا موقع ہے سرہ ان کو موٹیویٹ کروں تو میں نے ان کو سمجھایا کہ عزت و اقبال کتنا ملتا ہے فوج میں کیا کتنی اچھی نوکری ہے اور ہم نے کہا فوج میں گھر سواروں کی ضرورت ہے ہم پولوں پر اہمیت دیتے ہیں جب وہ جائیں لگے تو میں نے کہا کون کون جوائن کرے گا تو ایک ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوا سب نے کہا صاحب آپ تو سرکاری مسلمان ہیں یعنی ان کا مطلب یہ تھا جناب آپ تو سرکاری مسلمان ہیں ان کا مطلب یہ تھا ہم آپ کی بات کیسے مانیں اسی ٹائم سے میرے دماغ میں یہ تھا یہ بڑا ڈیرگیٹری ٹرم ہے مگر دو خصم کے سرکاری مسلمان ہوتے ہیں ایک تو گورنمنٹ سرونٹس جو کہ پینڈر نہیں کرتے اپنی کمیونٹی یعنی وہ اگر آپ سٹک بائی دو رولز اگر آپ رولز کے مطابق چلیں تو آپ کا خطاب ہو جائے گا سرکاری مسلمان تو آپ کس طرح کے سرکاری مسلمان ہیں میں نہیں ہوں نہیں تھے آپ ایفارجو ہونے پر بھی نہیں تھے آپ وائس چانسل ہونے پر بھی نہیں تھے میں آئی ونٹ اقارڈنگ تو دو رولز رولز کے مطابق چلا اور کبھی میں ہاں ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے خلاف ڈسکرمنیٹری اٹیٹیوڈ لیتے ہیں وہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ بہت سیکلر ہیں ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کاروئی کرتے ہیں ہم تو ایسے بھی ہیں میں نے لکھا ہے کہ سلمان روشتی اور تسلیمہ نصرین جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پیدائش مسلمان تھے مگر وہ اسلام کے خلاف رکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے اور پھر میرے پبلشن نے کہا یہ تو بڑا کچی کچی ٹائٹل ہے ان کو پسند آئے ہیں ان کو پسند بہت پسند آگے بڑھنا چاہتی ہوں کی علیگر مسلم یونیورسٹی میں ابھی فی الحال جو بھی کچھ چل رہا ہے خاص کر جس طرح سے جو دکشن پنتھی بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے حملہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا نریندر مودی کی سرکار میں اب انڈی اے کی سرکار میں خاص کر علیگر مسلم یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں ہر سرکار نے علیگر مسلم یونیورسٹی کو نشانہ بنایا ہے جب پہلی سرکار تھی تو انہوں نے ایسے شخص کو نومنیٹ کیا ایگزیکٹیو کاؤنسل میں جو انڈیزائیبل ان کو ہم نے پکڑا فیک مومنٹ کلیم ان کو میں نے خط لکھا ایچ آرڈی منسٹر کو کہ ایسے شخص کو مت نومنیٹ کریے آپ ایگزیکٹیو کاؤنسل میں اس کے باوجود اس کو نومنیٹ کیا گیا اور جو میں نے خط لکھا تھا اس کو دکھلا دیا گیا لیکن کیا دونوں سرکاروں میں کوئی فرق ہے مجھے تو محسوس نہیں ہوا میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ الیکر مسلم یونیورسٹی اور بنارہ سندھج یونیورسٹی برابر کی ہیں مگر ان کا گرانٹ کیوں دبل ہے دبنا ہے الیکر مسلم یونیورسٹی سے دوسرا جامعہ جو ہے ون تھرڈ ای 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 سی سائز ہے ان کا گرانٹ بھی ای 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 سی زیادہ ہے کوئی ہماری بات نہیں مانا اور جب اس پورے حملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو الیکر مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں پر حملہ ہوا اور جس طرح سے انہیں انہیں دیش بھاکتی اور جو نیشنلزم ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہا گیا اس پوری جو گھٹنا تھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب میں وائی چانچلس ہا تو وہاں کے جو ایم پی ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ انٹی نیشنل ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کو کرسائز کرتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دیا میں نے کہا ہمارے سٹوڈنٹس ہمیشہ ان کو چھوٹ ہے کسی کو کرسائز کریں مگر انٹی نیشنل ایکٹیوٹی بلکل برداشت نہیں ہوں گی اور نہ ہوتی ہیں علی کر مسلم یونیورسٹی جو ہے ایک مارڈن سیکلر یونیورسٹی ہے مگر انٹی نیشنل ایکٹیوٹی بلکل برداشت نہیں کرتے اور نہ کریں گے یہ ایم یو کی ہسٹری ہے تو انہوں نے ایک بار مسئلہ اٹھایا کہ راجہ مہندر پرتاب کا کہ راجہ مہندر پرتاب نے تین ہزار ایکٹر جو ہے علی کر مسلم یونیورسٹی کو دیئے ہیں تو میں نے ان کے خیالات جو ہے ٹھیک کر دیئے میں نے کہا ایک انچ راجہ مہندر پرتاب نے زمین ایم یو کو نہیں دی تھی انہوں نے تین ایکٹر جو ہے آن لیس دیئے تھے جس کا ہم ہر سال آہ اینیوٹی دیتے ہیں تو انہوں نے بہت ادھم اٹھایا میں نے خط لکھا ایچ آر ڈی منسٹر کو میں نے کہا دیکھیں آپ کے ایم پی جو ہیں وہ کمیونل آہ ٹینشن بڑھا رہے ہیں تو جنہ کی تصویر کو لے کے آپ نے کیا رہا ہے تو کیا وہ کیا کرتے ہیں کاروائی وہ پریس کو ریلیز دے دیتے ہیں اور ہمیں خط بھیج دیتے ہیں بائی پوسٹ تو وہ ایک ہفتے کے بعد ملتا ہے پوسٹ کاروائی ہو جاتی ہے تو جنہ کی تصویر یہی تھی میں آپ سے آپ کی رائے جانا چاہتی ہوں جو جنہ کی تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا تصویر وہاں سے ہٹا دینی چاہیے یا علیکر مسلم یونیورسٹی کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اگر میں وائی چانسلو ہوتا تو میں اس کو سلجھا لیتا مگر زبردستی یا پہلوانی سے تصویر نہیں ہٹ سکتی آپ سٹرونگ آم ٹیکٹک سے تصویر ہٹائیں گے دیکھیں وہاں سو تصویریں لگی ہوئی ہیں جن کو عوری میمبر بنایا گیا ہے سٹوڈنٹس یونین کا میری بھی تصویر وہاں ہیں مجھے بھی عوری میمبر بنایا تھا جنہ کو بھی جس زمانے میں وہ تھےڑ کانگریسی تھے اس زمانے کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اور اگر جو ایم پی صاحب ہیں وائز چانسلر سے بات کرتے تو کچھ نہ کوئی ذریعہ نکل آتا مگر اب جو ہے سٹرونگ آم ٹیکٹک کامیاب نہیں ہوں گی علیگر مسلم یونینورسٹی کے سٹوڈنٹس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ تصویر نہیں ہٹائیں گے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہ کی پورٹریٹ تو پارلمنٹ میں بھی ہے وہاں ہٹائیے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں ان کی پچھلے اب لگ بھگ پانچ سال ہونے جا رہے ہیں دیش چوناؤ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے پچھلے لگ بھگ پانچ سال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں نرندر موڈی کے پورے کارکال کو دیش کے سب سے بڑا جو ریلیجس مائنورٹی ہے جو سب سے بڑا دھارمی کلپ سنکھیاک سمودائے ہیں مسلمان ان کے نظریہ سے پچھلے پانچ سال کو آپ کیسے آنکھتے ہیں دیکھیں جو سٹیٹمنٹ حامد انساری صاحب نے دیا تھا وہ بلکل صحیح تھا مگر یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں عصر اکشا کی بھاب نہ ہے ہے آمین گور اکشا کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھ لیجئے اور آپ سوشل میڈیا میں دیکھئے یعنی جو میرے کچھ چند دوست تھے جگری دوست وہ سوشل میڈیا میں ایسی برائی کرتے ہیں پاکستانوں کی نہیں پاکستان کریں دوسری بات ہے کریں ضرور مگر مسلمانوں کے خلاف اپنے ہی دیش کے مسلمان اپنے ہی دیش کے فوجی اپنے ہی دیش کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ نہایت انڈزائبل چیز ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بوراز نے کیا ہے وہ کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ نقصان گجرات میں ہوا ہے وہ بورا کمیونٹی کا مگر انہوں نے تعلیم کی وجہ سے آگئے مل گئے دوبارہ میند کی ایسے ہی سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے مسلمانوں کی پروگریس جو ہے خالی تعلیم اور علم سے ہو سکتی ہے اگر جیسے ہم لوگ ہیں علم ہمیں ملی میرے سب رشتہ دار فوج میں ہیں نیوی میں ہیں اے فوس میں ہیں اگر علم حاصل کر لیں مسلمان تو تاثب کی دیوار پھار سکتے ہیں بہت اہم بات کہہ رہے ہیں میں اس پر ضرور آنگی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیسے یہ بہتر ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ یہ پوری پولیٹکس جو پچھلے ساڑھے چار پانچ سال میں ہم نے دیکھی ہے جس سے جس طرح کا پولرائزیشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ جو انڈین ڈیموکرسی ہے جو بھارتیہ لوگ تنتر ہے سمیدھان ہے اس میں مسلم سمودائے کی کس طرح کی جگہ دیکھتے ہیں خاص کر جس طرح کی راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی راجنیتی اگر آگے بھی بڑھتی ہے 2019 کے بعد بھی دیکھیں ڈسکرمنیشن جو ہے مجھے پورا یقین ہے ڈسکرمنیشن جو ہے ریلیجیس بیس نہیں ہے ڈسکرمنیشن ہے جن کو کم تعلیم یافتہ اس میں مسلم اور دلیس تو کم تعلیم ملی ہوئی ہے تو کون ان کو نوکری دے گا نہیں لیکن گجرات کے دنگوں میں تو ایسا نہیں تھا پڑے لکھے مسلمان سے ہیں ان کو نہیں مارا گیا تھا جی جی وہ بھی مارا گیا یعنی وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو میڈل کلاس فیملیز تھیں جو کہ لکیلٹیز میں رہ رہی تھیں فلیٹس میں یا موڈن ان کو بھی نکال نکال کے اور جو مکس لکیلٹیز میں رہ رہ رہے تھے ہندو مسلمان ساتھ رہ رہے تھے ان کو دنگوں کی وجہ سے اب وہ گھٹو ہے وہ گھٹو مسلم گھٹو میں جا کے بس گئے ہیں تو ایسا جو ہے کیونکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ ایک طرح کا رامبان ہے یا ہر بیماری کا علاج ہے اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جس طرح کی ہنسک راجنیتی ہے جو وائلین پالٹیکس ہے جس طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پورے دیش میں جو راشترباد کی ٹھیکے داری انہوں نے لے لی ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے پڑھ جانے سے ان کے ساتھ جس طرح کا بھید بھاؤ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا میرے میرا یقین ہے میرے خلاف کیوں نہیں ہوا ڈسکرمنیشن ہمیں کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی میرے بچوں کے خلاف کیوں نہیں ہوا میرے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہاں پورا خاندان جو ہے علیکر مسلم کی انہوں نے پڑھا ہے کوئی آئی جی ریٹائر ہوا ہے تو ہم لوگ کے خلاف کبھی ڈسکرمنیشن ہوا ہی نہیں کیونکہ آپ اکلیٹ جو ہیں خاندان سے آپ یہ وجہ رہے ہو نہیں اسی وجہ نہیں ہمارا خاندان تو بلکل ازڑ گیا تھا زمنداری کے بعد کہاں اتنا پیسہ تھا اور ایک دم سے پینلس ہو گئے تھے پینیوری تو یہ علم سے ہی راستہ جو ہے پروگریس مسلمانوں کی پڑھنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل اور ہر قیمت پہ انہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے اور گیٹوائے سکولز میں نہیں ہم ایسے سکولز میں پڑھے جو کہ ہمارے دوست ہیں ابھی ابھی تک پوری زندگی تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھا لیکن جس طرح کا ہندو راشت بنانے کی رسس لگتار بات کرتی ہے اور رسس کا ہی ونگ ہے بی جے پی ایسے ہندو راشت میں یا اس طرح کے بھارت میں جس طرح کا نظر یہ رسس و بی جے پی کا ہے اس میں آپ مسلمانوں کی کیا جگہ دیکھتے ہیں کیا وہ برابر کے شہری equal citizens رہیں گے اگر وہ پڑھ لکھ لیں گے اور ترقی کریں گے تو accept کرنا پڑے گا اگر آپ قابل ہیں میں اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا تھا علیکر مسلم یونیورسٹی میں کہ جب تم انٹرویو کے لیے جاتے ہو اور تم باقی کمپیٹریٹ سے لمبے ہو ہائٹ بنی دماغ میں تو نوکری تمہیں ہی ملے گی اور میں کہتا ہوں اگر تم گیرنٹی چاہتے ہو تو اپنی اچھے ڈریس میں پہنو شیروانی پہن کے جاؤ تو اگل پیچانے جاؤ گے اور تمہیں ضرور نوکری ملے گی مگر قابلیت پہ اگر قابل نہیں ہو تو اگر تم چائے کے ڈھابوں میں بیٹھے رہو گے پوری رات تو کیا قابلیت ہوگی قابلیت حاصل کرو پڑھو لکھو تو جو ہے دیوار اس کو تاثب کی دیوار پھاڑ کے آگے نکل سکتے ہو مجھے پورا یقین ہے آپ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو ہے فوج میں لوگوں کو آنا چاہیے خاص کر مسلم سمودائے سے لوگوں کو فوج میں آنا چاہیے حالانکہ اس کو لے کر بھی بار بار بحث ہوتے ہیں کہ کیا اکھیلہ نیشنلزم یا دیش پریم کا جو ہے وہ سمبل صرف فوج میں کام کرنا ہی ہے لیکن آپ چونکہ اس بات کو کہتے ہیں تو کئی بار یہ آروپ لگتے ہیں کہ فوج میں مسلمانوں کی بھرتی ان کی تعداد کے حساب سے نہیں ہے اور یہ فیکٹ ہے یہ آنکڑا ہے ہمارے پاس کہ جتنے بڑی تعداد میں ان کی آبادی کے ریشو کے حساب سے ان اپاد کے حساب سے ہونا چاہیے نہیں ہے ایسے میں جب پریکٹس ڈسکرمنیٹری ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں لیے جاتے ہیں کیسے آپ انکریج کر رہے ہیں کیسے اتصاہیت کر رہے ہیں آپ مسلم سمودائے سے یوکوں کو کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں دیکھیں میں نے الیگرد مسلم یونیورسٹ نے بہت کوشش کی کہ بچوں کو ٹرین کیا جائیں اور آرم فوسز جائیں کیونکہ میں سٹوڈنٹس کو یہی سمجھاتا تھا کہ اگر آپ اپنی فیملی اور اپنی خود کی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو فوج میں جائیے کوئی پولیس والا آپ سے بھیڑے گا نہیں آپ کے پورے خاندان کو سیکیورٹی ملے گی اور مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے اپنی ملک کی حفاظت کرنا تو کیوں نہیں وہ فوج میں جائن کریں بلکل مسلمانوں کو فوج میں نیوی میں اے فوس میں جانا چاہیے آپ انیس سوکھتہ کی جنگ میں گئے تھے آپ نے بغلدیش بنا تھا اور کسی نے فرائگنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ہمیں تو جوانوں نے ہمیشہ پروٹیک کیا ٹھیک ہے ہماری حفاظت کی دیکھ بال کی تو کبھی بھی جو ہے ڈسکرمنیشن ہم نے محسوس نہیں کیا جو انڈین عام فوسز ہیں مسلمانوں کے لئے سب سے سیف علاقہ ہے سب سے سیف اوکیپیشن ہے لیکن عامی کو بھی یہ چاہیے کہ بڑی تعداد میں مسلم سمودائے سے لوگوں کو ریکروٹ کریں ضرور مگر کیا ہے ہم خود ہی آگے نہیں بڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو اپلائی کرنا چاہیے بلکل اپلائی کریں اب اگر دس اپلائی کرتے ہیں اور ایک سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اندے کو مسلمان نہیں جا رہے مگر اگر ہزار میں جائیں گے تو سو سیلیکٹ ہوں گے ٹین پرسینٹ تو مسلمانوں کو خود آگے بڑھنا چاہیے خود کوشش کرنی چلیے کہ عام فوسز ہیں جب میں انڈی اے کا کال آیا تو ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اجمیر شریف میں تو آسف ہوگا تمہارے خلاف یہ ہوگا وہ ہوگا میرے والد نے کہا بلکل مولوی صاحب کی بات مت سمجھو جاؤ تو والد نے بھیج دیا عمر میری تھی ساڑھے پندرہ سال تو خوشی چالیس سال فوج میں رہے نہائے ضروری ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی حفاظت جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکٹرن جنرل زمیدن شاہ صاحب تو چالیس سال تک دیش کی سیوہ کرتے رہے ایک فوجی کی حیثیت سے زمیدن شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم سمجھنا چاہیے کہ دیش ان کا ہے اور اس کی سرکشہ کی ذمہ داری بھی مسلم سمجھ کی ہے بڑی تعداد میں لوگ آ کر آمڈ فوسز میں جوائن کریں تو اس بہت دلچسپ کتاب کو آپ اس لئے تو ضرور پڑھئے کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سولہ سال پہلے دوہزار دو میں گجرات دنگوں کے دوران کیا ہوا تھا ایک آرمی آفیسر ایک سرکشہ ایک آمی آفیسر کی نظریے سے انہوں نے اس کو دیکھنے کی کوشش تھی لیکن اس کے علاوہ کس طرح سے ایک بڑے پد پہ بیٹھا ہوا مسلمان کس طرح سے نریندر موڈی اور مسلمانوں کے رشتوں کو دیکھتا ہے اور بھارت میں مسلم سمودائے کے بھوشے کو کس طرح وہ دیکھتا ہے آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں یہ کتاب مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں